اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤسس خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة المائدہ آیت نمبر 84 لفظی ترجمہ سمات کیجئے گا وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر وما اور جو جانا آ چکا ہمارے پاس من الحق حق و نتمعو حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں ان کے یدخلانا داخل فرمائے ہمیں ربنا ہمارا رب معا میں القوم السالحین نگرو معزز سامین اکرام اس آیت مبارکہ کا ربت آیات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ان نصارہ کی عظمت ان نصارہ کی فضیلت ان نصارہ کی شان بیان فرمائی ہے جو نصارہ اہل ایمان کے دوست ہیں اور جو اللہ کے کلام کو سن کر ایمان لائے نجاشی بھی ایمان لائے نجاشی کے ساتھ جتنے بھی علماء صلاحات ہیں وہ بھی ایمان لائے تو اللہ پاک نے ان کی عزت افضائی کی ان کی عظمت قرآن مجید کے اندر اجاگر فرمائی اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یہود کے چونکہ عیسائیوں کے ساتھ راہ و رسم تو تھے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں ملاقات تو ہوتی تھی جب یہ اسلام لے کر آئے تو بعض یہود نے ان عیسائیوں کو ان مسیحیوں کو یہ تانہ مارا کہ تم کون لوگ ہو جو اپنے دین کو چھوڑ گئے تم کون لوگ ہو جو تم انجیل کو چھوڑ گئے تم اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ گئے جب یہ انہوں نے تانہ مارا تو ان مسیحیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے ان مسیحیوں نے ان یہودیوں کو یہ جواب دیا جواب دیا کہ کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں حالانکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر سارا مضمون خود ہی واضح ہو گیا ہے یہ جو میں نے آپ کو پسے منظر اور بیک گراؤن بتا دیا ہے دیکھئے گا ایک ایک جملے کو وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ اور ہم اس حق کے اوپر ایمان نہ لائیں جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے یعنی قرآن مجید ہمارے پاس آ چکا ہے وَنَتْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَلْ قَوْمِ السَّعَالِحِينَ حالانکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا معزز سامین اکرام اس آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں یہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کی عظمت بیان فرمائی انہی مسیحیوں کی ایک اور عظمت بیان فرمائی کہ یہ وہ مسیحی ہیں جو منتظر تھے آخری کتاب کے نزول کے چونکہ انجیل کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبع کر رکھا تھا انہیں وارن کر رکھا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں یہ مضمون قرآن مجید نے خود بیان فرمایا مبشرم برسولیتی من بعد اسمہ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت خوش خبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا آئیں گے وہ میرے بعد آئیں گے جلوہ گھر ہوں گے تشریف لائیں گے ان کا نام بتایا نام تک بتا دیا فرمایا ان کا نام احمد ہوگا اور فرمایا جب وہ تشریف لے آئیں تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا جب کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے انجیل کو مانتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کو نہ مانیں چونکہ انجیل تو خود قرآن مجید کے برحق ہونے کی تصدیق کرتی ہے انجیل تو اگر کوئی قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجیل کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ انجیل نہیں کہا قرآن کے اوپر ایمان لاؤ آخری پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ یہ حکم انجیل کے اندر موجود ہے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا حق ہمارے پاس آ گیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے برحق کتاب ہے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور سچا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں سو اب جب کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے تو ہم انہی کی شریعت کو فالو کریں گے کیونکہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ گئے تھے کہ جب وہ آ جائیں تو پھر تم میری پیروی نہ کرنا پھر مجھے فالو نہ کرنا پھر میری اطاعت اور تابداری نہ کرنا بلکہ اس آخری پیغمبر کی اطاعت کرنا ان کی تابداری کرنا ان کی شریعت کے احکامات کو فالو کرنا سو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس طرز عمل سے ہمارے اس ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے یہ لوگ وہ تھے جو کہ تانوں کو بھی برداشت کر گئے یعنی یہودیوں کے تانے بھی انہیں اسلام سے ہٹا نہیں سکے آج بھی جب کوئی آدمی نیکی کے رستے پر قدم رکھتا ہے تو آ جاتے ہیں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں راہ راست سے بہکانے والے بھٹکانے والے وہ آ کے کہتے ہیں تم کہاں چل پڑے ہو یہ راستہ تو تمہارے لیے بربادی کا راستہ ہے خرابی کا راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے تو ایسے لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو اہل حق کو حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے سرطور کوشش کرتے ہیں چھوڑ دو حق کو اہل باطل کا شیوہ ہے آج بھی اہل باطل اہل حق کو گمراہ کرنے کے لیے ہزار ہا جتن کرتے ہیں مگر جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ان سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے وہ ناکام بنا دیتے ہیں ان سازشوں کو اپنی استقامت کے ساتھ اپنی پختگی کے ساتھ اسلام کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی کے ساتھ وہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ تمہارے تانے تمہارے زبان کے نشتر ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ سچے لوگ ہیں ہم نے حق کو پہچان لیا ہے سو جس کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی بھی حق کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت بھی تیار نہیں ہوتا اب دیکھئے گا اللہ تعالیٰ ان کی کیا شان بیان فرماتا ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پچاسی کے اندر فَأَصَابَهُمْ عطا فرمائے انہیں فَأَصَابَ عطا فرمائے ہم انہیں اللہو اللہ نے بِمَا اس وجہ سے کہ قَالُوا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کے بدلے میں انہیں عطا فرمائے کیا عطا فرمائے جَنَّاتٍ بَغَاد ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتیں بے شمار جنتیں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تجری بہتی ہیں مِن تَحْتِحَا جن کے نیچے الْأَنْحَارْ نَحْرِ خَالِدِينَ فِيهَا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ اور یہی جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے قَافَرُوا کُفر کیا وَقَذَّبُوا اُرْ جُتْلَایا بِيَا يَاتِنَا ہماری آیتوں کو اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ اُلَائِكَ وہی لوگ اصحابُ الْجَحِيمِ دوزخی ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا انعام ہوگا انعام ہوگا جننات کی صورت میں ایسی جننات جن کے نیچے نہرِ روان دوان ہیں اور یہ لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انہیں کبھی بھی ان جنتوں سے نکالا نہیں جائے گا دائمی عبدی طور پر اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنتیں عطا فرما دے گا اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ انعام سب سے خوبصورت انعام ہے یہ جزا سب سے اچھی جزا ہے ان کے اس قول کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ربنا آمننا فقتبنا معاشاہ دین اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی سے بڑھ کر اسے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے ساتھ ہی اللہ پاک نے انجام بھی بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں چونکہ یہود انکار کر رہے تھے تو اللہ پاک نے اشارت فرما دیا کہ جو انکار کرتے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا دوزخ یہ لوگ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہیں گے یعنی ہماری آیتوں پر جو صدقے دل سے ایمان لایا اور جس نے عمل کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا ہماری آیتوں کا انکار کرے گا ہماری آیتوں سے روک گردانی کرے گا اس کا انجام اس کا عذاب انتہائی ذلت امیز ہوگا رسوا کن ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوز کرنے اپنی آیتوں کو مانا ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اپنی آیتوں کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے اور اپنی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة المائدہ کی آیت نمبر چھاسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں یہاں پر ساتھ میں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا انشاءاللہ عزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة المائدہ کی آیت نمبر ستاسی کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم